اللہو 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 والد کے جو تین حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ فرزند کا تین حق ہے والد کے اوپر ان میں سے ایک بنیادی حق جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جو اس دنیا میں آ رہا ہے اس کا اچھا نام رکھے بیٹے کا نام اچھا نام رکھے بیٹی کا نام اچھا نام رکھے یہ اسلام کی تعلیم ہے اور سب سے اچھا نام کون ہے وہ نام جو خانواد ہے اسمت و تحارت میں ہے دنیا کی طرف نظر نہ جائیں کہ بھائی ہم نے تو سنایا اچھا نام نہیں اچھائی کا میار صرف اہلِ بیعت ہے یا اللہ کی صفات کی ترجمانی کرتے ہوئے اسمہ ہو یا آلِ محمد محمد اور آلِ محمد کے اسمہ جو ہیں وہ ان میں سے انتخاب کیا جائیں اپنی اولاد کے لیے یہ بہتری نام ہے ان سے بہتر کائنات میں کوئی نام نہیں ہے خود نام ان کا باعث برکت ہے روایت میں ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لائے جائے گا گنہگار ہے دیکھئے نام کی برکت کیا ہے گنہگار شخص کو قیامت کے دن لائے جائے گا اور اسے فرشتے کھیشتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے ایک مرتبہ آوازِ قدرت آئی فرشتو اسے جہنم میں نہ لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو پروردگار یہ گنہگار ہے یہ آسی ہے یہ ترہ نافرمان بندہ تھا اس کو ہم جہنم میں لے جا رہے ہیں آواز آئے گی نہیں اسے جنت میں لے جاؤ کیوں میرے مالک کا اس لیے کہ اس کا نام محمد ہے مجھے حیاتی ہے کہ جس کا نام محمد ہو میرے حبیب کے نام کے اوپر ہو میں اسے جہنم کی طرف بھیجوں بچوں کے اچھے نام انتخاب کریں عزیزوں یہ ذمہ داری ہے آپ کے رسول اللہ کی صیرت کو دیکھیں پرغمبر خدا نے تو فرمایا کہ اگر ابھی بچہ شکم مادر میں ہے یہ نہیں انتظار کریں کہ بچہ پائدہ ہو جائے گا تو نام رکھیں گے حدیث میں والی دور بچہ ابھی ماں کے شکم میں ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ دو نام کا انتخاب کریں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا نام کا نام رکھ دو کیا نام رکھیں کہا کہ بچے کا بیٹا کا نام رکھو محمد اور بیٹی کا نام رکھو فاطمہ دو نام جو ہے وہ منتخاب کر لو اس کے بعد کہ اگر بیٹا پائدہ ہوتا ہے تو کم سے کم ایک ہفتے تک محمد پکارو اور اگر بیٹی پائدہ ہوئی ہے تو ایک ہفتہ تک بیٹی پکارو نام رکھنا ہے ولادت سے پہلے نام رکھنا ہے حتی روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ بچے جو سخت ہو جاتے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اگر ان کے والد ہیں ان کے باپ نے ان کا نام نہیں رکھا تو یہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اپنے باپ کا شکوا کریں گے کہ پروردگار انہوں نے میرا نام نہیں رکھا میں بلا نام کے قیامت میں ممشور ہوا ہوں اس کا بھی نام رکھنا ہے اسی لئے آپ وہ سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اپنے بچوں کے نام خود منتخب کیے تھے جناب محسن جو نام ہے رسول اللہ ہی نے رکھا تھا صدیقہ طہرہ کا وہ فرزن جو اس کائنات میں نہیں آسکا نام خود پہمبر خدا نے منتخب کیا تھا اپنی حیات تیبہ میں کہ اس کا نام محسن رکھا جائے لہٰذا عزیزوں ناموں کے اوپر غور کریں ناموں کے اوپر توجہ دے اس لئے کہ نام کے اثرات بھی مرکتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بیٹا ہو جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہو لا یدخل الفقر و فی ہے اس میں فقر داخل نہیں ہوگا اور اگر نام کہ آپ تاریخ دیکھیں پیغمبر خدا کے سامنے جب لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں پیغمبر کے پاس آتے ہیں پیغمبر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے نام کو اتنی اہمیت ہے اب انہوں نے آکے اپنا نام بتایا اور ان کا نام اگر مشرکانہ ہوتا تھا کافرانہ ہوتا تھا تو پیغمبر ان کا نام تبدیل کرتے تھے پیغمبر ان کے نام کو بدل دیتے تھے کہتے تھے یہ نام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تم یہ نام رکھو ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں کلمہ پڑھ چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے اللہ کے رسول کے قریب آیا آنے کے بعد سلام کیا رسول اللہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہے بغیز 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 کے معنی بغز رکھنے والا عداوت رکھنے والا دشمنی رکھنے والا آپ نے فرمایا نہیں نام اپنا تبدیل کر دو یا رسول اللہ آپ ہی فرمایے میرا کیا نام ہو کہا آج سے تم بغیز نہیں ہو بلکہ حبیب ہو پیغمبر نے نام ان کا تبدیل کر کے بغیز کے جگہ پہ حبیب رکھ دیا ایک اور شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں مسلمان ہوا ہے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہے حضم حضم کے معنی ہے سخت کے مشکل کے نبی نے فرمایا نہیں اپنے نام کو تبدیل کرو تمہارا نام حضم نہیں ہے بلکہ تمہارا نام ہے سہل ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ نے اس سے نام پوچھا اس نے کہا میرا نام ہے غاوی آپ پڑھئے گئے اس کی تاریخ اسلام لانے کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے اگر آپ کو موقع ملے غاوی جو ہے یہ کیسے اسلام لانے آیا ہے اور اس کا پس منظر کیا تھا آیا پیغمبر کے پاس کیا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ نے پوچھا تمہارا نام کیا اس نے کہا غاوی غاوی کے معنی ہے سرکش گمراہ پیغمبر نے فرمایا اپنے نام کو تبدیل کرو یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں نام کیا رکھا جائے کہا آج سے تم غاوی نہیں ہو بلکہ راشد ہو تمہیں ہدایت مل گئی ہے نام کی اہمیت ہے عزیزو اگر غلط نام ہوتے تھے تو پیغمبر خدا اس نام کو تبدیل کیا کرتے تھے ایک خاتون آئی نبی کے پاس اور آنے کے بعد اس خاتون نے کلمہ پڑھا نبی نے پوچھا تمہارا نام کیا اس نے کہا میرا نام ہے آسیہ آسیہ علیف سے نہیں ہے آسیہ عین علیف سعاد آسیہ آسیہ کے معنی ہے گناہگار معصیتکار گناہ کرنے والی نبی نے فرمایا نہیں یہ نام اچھا نہیں ہے اس نام کو تبدیل کرو یا رسول اللہ کیا نام رکھا جائے کہا سیہ تم آسیہ نہیں ہو بلکہ جمیلہ ہو ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد پہ ایک بہباز بلند سلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد نام رکھے بیٹا بھی اور بیٹی بھی یہ تربیت جو ہے عزیزو اس کے مراحلے جو ہیں صرف کائنات میں جب بچہ آ گیا دنیا میں بچہ آ گیا تو والدین کی حقوق اس وقت شروع نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس سے پہلے سے والدین کی حقوق شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں آپ کے معاشرے میں ایک مفید فرزند ہو تو ایسے ہی بچے اس دنیا میں نہیں آ جاتے ہیں ایسے ہی بچے جو ہیں وہ مفید نہیں بن جاتے ہیں صاحب کمال نہیں بن جاتے ہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت دیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں تعلیم دیں